السلام علیکم گوڈ آفٹرنون فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج ہے فرائیڈے اور فرائیڈے کہتے ہیں ویکنڈ کی شروعات ہو چکی ہے لیکن فرائیڈے ساترڈے سنڈے تو بہت ہی امیزنگ رہتے ہیں لوگ اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں with family and friends تو دوستو آج ہم اپنے on passive کو بھی پوری طرح سے انجوائے کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم آج بات کرنے والے ہیں کچھ important topic پہ تو میں چاہوں گی آپ لوگ ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ بنے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر میں بات کروں گی مائک ایلیس سر کے بارے میں انہوں نے جو update دی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بات کروں گی کرس جانسن سر کے update کے بارے میں انہوں نے ایش کیلئے کیا کمنٹ کیا اور اس کے بعد بات کریں گے دوستو ہم mr update کے بارے میں جی ہاں دوستو آپ سبھی جان mr update ہمارے mr red کے بارے میں تو بلکل ان سبھی ان سبھی کے دیئے گئے update کے بارے میں ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو بلکل بھی miss مت کی جگہ دوستو اگر میرے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل ایک ان کو ضرور ضرور ہٹ کی جگہ تاکہ latest video latest update آپ کو لگتار میری چینل سے ملتے رہے سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے مائک ایلیس سر کے جو انہوں نے ہمیں update دیا جو انہوں نے ہم سے باتیں شیئر کی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک جو ہے اپک جو ہے وہ growth کے بارے میں جب وہ سوچتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سوچتے ہیں on passive کے بارے میں تو وہ growth آپ کو دوستو صرف اور صرف on passive میں ملتی ہے کیونکہ یہاں پر کوئی limitations نہیں ہے no limitations کسی کے لیے کوئی ایسی boundaries نہیں ہے کوئی limitation نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہر کوئی انچائی تک پہنچ سکتا ہے مطلب کوئی یہ نہیں کہہ دکتا کہ ہمیں چانس نہیں ملا یا ہمیں چانس نہیں ملا یہاں پر سب برابر ہیں all are equally non passive مائکل اسر کا کہنا ہے کہ یہاں پر آپ چاہیں وہاں پر جا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے on passive ہمارا unlimited ہے سب کچھ آپ کو ایک ہی جگہ پر مل رہے ہیں اور دوستو اگر آپ اپنے mind کو اس کے چاروں طرف لگاتے ہیں کہ آخر on passive ہے کیا تو ایک red sir نے example دیا تھا بٹکوائن کا کہ بٹکوائن ہے اس کو 9 سال لگے اپنے آپ کو growth کرنے میں لیکن یہاں پر دوستو on passive کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ on passive کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہاں پر 9 سال لگنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا میں guarantee دی دیتا ہوں یہ ایش سر نہیں دے رہے یہ guarantee مائک الیس سر دے رہے ہیں کہ میں guarantee دیتا ہوں کہ یہ جو on passive ہے یہ جو ہمارا ecosystem ہے اس کو کبھی بھی اتنا لمبا سمیں نہیں لگنے والا ہے لیکن ہاں دوستو ایک بات ہے مائک الیس سر کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ کو دو سے تین سال کے اندر اندر جو ہے جو سمیں لگے گا انفیکٹ آنے والے time میں کہ آپ کی growth کے لیے تو دو سے تین سال بعد آپ دیکھے گا آپ کا status کیا ہوگا آپ کا value کیا ہوگا on passive میں رہنے کے بعد تو یہاں پر یہ کوئی لمبا سمیں نہیں ہے کہ آپ کو بہت لمبا سمیں لگ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو کرس جانسن سر کی جو کی واقعی میں ہمیشہ بہت ہی excited رہتے ہیں on passive کو لے کر بھی اور اپنے confidence بھی ان کے چہرے پر ہمیشہ نظر آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرس جانسن سر نے ایک پول جالی ہے جس میں کیوں نے لکھا faith move mountain faith جو ہے جو کی آپ کا بھروسہ ہے وہ آپ کو کہاں لے جاتا ہے وہ آپ کو انچائیوں پر لے جاتا ہے اور کون سا faith وہ faith آپ کے اوپر خود کبھی ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ کو ا آپ جو ہے انچائیاں چھو سکتے ہیں آپ آسمان چھو سکتے ہیں اگر آپ کو خود پر بھروسہ ہے i have 100% faith in ash انہوں نے کہا کہ مجھے 100% بھروسہ ہے کس پر mr ash پر بھروسہ ہے اور repeat after me انہوں نے کہا اس بات کو آپ لوگ بھی repeat کیجئے کہ مجھے 100% بھروسہ ہے mr ash پر یعنی کہ i have 100% faith in ash تو آپ لوگوں کو بھی mr ash کے اوپر اتنا ہی بھروسہ ہونا چاہی اور وہ بھروسہ ہے دوستو آپ لوگوں کو کیونکہ وہ آپ کی باتوں میں آپ کی ایکٹیوٹیز میں نظر آتا ہے اور ابھی ہم بات کرتے ہیں mr update کی یعنی کہ mr red reference نے جو ہمیں update دیا انہوں نے کہا be alert anytime ہمارا جو oes ہے وہ کبھی بھی launch ہو سکتا ہے fully automatic ai system کے ساتھ یعنی کہ with o connect جی ہاں دوستو جس o connect کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کب ہم اپنی مٹنگز کریں گے zoom کو ابھی ہم کب بائی بائی کریں گے کر چکے ہیں لیکن دوبارہ سے کچھ لوگوں نے zoom پر مٹنگز سٹارٹ کری لیکن دوستو میں ابھی تک ویٹ کری ہوں کہ o connect آئے اور میں اپنا نئی دشار شروع کروں تو بالکل میرا جو intention ہے وہ جی ایسے ہی o connect ہمارا شروع ہو گا تو ہمارا hope ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے نئی دشار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں then red sun نے جو کل کا اپنا لائف کیا وہ بہت ہی اچھا تھا دوستو ہارٹ ٹچیں بھی تھا بہت انہوں نے ایک پورا recap جو کی وہ ویکلی ریویو دیتے تھے جو کی کافی لمبے سمیسے نہیں آیا تھا تو after a long time انہوں نے اب کل اپنا ریویو دیا کی پورے ویک کا یعنی کہ seven days میں دوستو ہماری ساتھ on passive میں کیا کیا ہوا کیا کیا اپ ڈیٹس آئے کیا اونچ نیچ ہوئی سب کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ ویڈیو ایسے ہے مالی جو لوگ regular basis پہ on passive کو نہیں سن پاتے یا connect نہیں رہ پاتے یا اس کے ساتھ وہ لوگ اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں یا آفس میں بیزی ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے خاص کر یہ ویڈیو رہے گا weekly review مطلب weekly review پورے ساتھ دنوں میں ہمارے on passive میں کیا کیا ہوا کیا کیا اپ ڈیٹ آئے ہم لوگوں کو دیکھتے تو ہر دن ہے لیکن جب time جاتا رہتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنے سارے اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئے کتنی ساری growth ہمارے on passive میں ہوئی تو دوستو اس سب کو جاننا ضروری ہے اور اسے بھولنا نہیں ہے اسی لئے یہ review دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ on passive میں exactly کیا ہوا ہے سیون ڈیز میں تو سب سے پہلے بات کی ریٹس نے تین اپٹوبر کے بارے میں جو کہ ایش سر لائیو آئے تھے مارٹی اور کرس سر کے لائیو میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہلے وہ دس بجے تھا پھر وہ ایک بجے ہوا لیکن وہ فائنلی دو بجے ہوا یہ ایڈیٹی ٹائم کے اکورڈنگ اور ہم لوگوں نے بھی اس کو پورا دیکھا اور پوری طرح ہے انجوائی بھی کیا کیونکہ ایش سر نے وہاں پر آ کر دوستو ہم کو کافی اچھے اپ ڈیٹ دیا تھے کافی اچھی ساری مدب جو کی ابھی کمپنی میں سیناریو چلا تھا اس کے بارے میں ایش سر نے ہم بتایا دن چار اکٹوبر کے بعد انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ کبھی بھی ہمارا ایکو سسٹرم یعنی کہ اوئی ایس ہمارا لائیو ہو سکتا ہے لیکن دوستو یہاں پر مسٹر ایش نے ہمیں کوئی دیٹ نہیں دی تھی انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ پہلے آپ ایکو سسٹرم کو لاغن کر پائیں گے اپنے پروفائل کو دیکھ پائیں گے اپنی ٹیم کو دیکھ پائیں گے اور اپنے والرز کو چیک کر پائیں گے اور اتنا ہی کہا تھا اس کے علاوہ مسٹر ایش نے کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو مسٹر ایش کی باتوں کو دھیان سے سننا ہے اور ان کو سمجھنا ہے کیونکہ لوگ بات کچھ ہوتی ہے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہمیں ایکو سسٹم ملا یعنی کہ ہمارا جو OES ملا دوستو وہ ہمیں ملا 6 اکٹوبر سنڈے کو کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے کہ کافی ساری چرچہ اس کے بارے میں ہو رہی تھی کہ پہلے US میں آیا پھر دیرے دیرے دوستو سب ہی کنٹریز میں اس کو ایکسس ملتا رہا لوگوں کو اور دوستو اون پیسیف کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اگر onpassive.com پر ہم جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر لاغن پیج کھل جاتا ہے اور آپ کو جو ہے کچھ بھی اسپیکولیٹ نہیں کرنا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا لوگوں کو آپ کچھ کا کچھ مت بتائیے سمپلی آپ کو بھی یہ بتانا ہے onpassive.com پر جائیں گے لاغن پیج کھلے گا آپ کو فالو انسٹرکشنز کرنی ہے جتنی بھی مسٹر ایش کی دوارہ دی گئی ہیں مطلب کی جو بھی مسٹر ایش کے اپ ڈیٹس ہمارے پاس ہا رہے ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا ہے مارٹی صاحب کے لائیٹ میں بھی ہمیں بتایا گیا اس کے علاوہ بھی کئی بار ہمیں بتایا گیا کہ ابھی ہمارا ایکو سسٹم لاغن ہونے کے بعد ابھی وہاں پر سپورٹ سسٹم جو ہے وہ بند ہے آپ ابھی کوئی ٹکٹ ریز نہیں کر سکتے ابھی ایکو سسٹم میں کوئی بھی نیو ریجسٹریشن نہیں ہو رہا ہے دوستو از ایکسٹومر جو لوگ پہلے تھے ہیں وہ ہی ہے اور دوستو ابھی صرف ایکسٹومر جو ہمارے اپیلیٹ ہیں جو آلوڑی کسٹومر ہیں صرف وہی لوگ ایکو سسٹم کو لاغن کر پائیں گے لاغن کرتے ہی دوستو آپ کو سامنے اپ ڈیٹ سیکشن نظر آئے گا جو کہ بلکل سامنے ہی پیج پر بیچ میں ہے آپ وہاں سے کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ یعنی کہ جو نیو پاپ اپ ہمارے پاس آتا ہے مسٹر ایش کی طرف سے اس کو آپ وہاں پر دیکھ پاتے ہیں اون پیسیب میں نیکسٹ فیس میں لانے سے پہلے جو ہے ایکسٹوم کو لانا لائے گیا ہے کیونکہ تاکہ مسٹر ایش نے کہا تھا نا کہ ہم آپ لوگوں سے ڈیریکٹ بات کر سکیں آپ کو یاد ہوگا اوپی تھری سیسٹی منہ نے یہ بات کہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ فیس سے پہلے میں آپ کو اوی ایس دے دوں تاکہ ہم لوگ ڈیریکٹ آپس میں بات کر سکیں تو سمپل سی بات ہے دوستو جتنا بھی ہمارا سوشل میڈیا پہ باتیں آتی ہیں اون پیسیب کے بارے میں کچھ اوٹھنٹیک ہوتی بھی ہیں کیونکہ وہ بیک آفیس سے ابھی آنے لگی ہیں لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں بات ایک دو تین الگ الگ لوگوں کے پاس جاتی ہے تو بات ہی چینج ہو جاتی ہے کہ کیا ہے تو اسی لئے بولا گیا ہے کہ اوٹھنٹیک انفارمیشن کے لیے صرف اور صرف آپ کو ایکو سسٹم کو فالو کرنا ہے کیونکہ وہاں پر مسٹر ایش کے دوارہ ہی دیا گیا پاپ اپ آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارا جب یہ لاغ ان ہوا تھا ایکو سسٹم یہاں پر انڈیا میں میں بات کروں تو منڈے کچھ لوگوں کا رات سنڈے رات میں ہو گیا تھا کچھ لوگوں کا منڈے میں ہوا تو جو پہلا پاپ اپ آیا تھا اس میں تھا کانگریچولیشن اینڈ ویلکم ٹو آل بہت سارے چیلنجز کے بعد مسٹر ایش نے کہا کہ ہم لوگوں نے جو ہے ہم اس سے باہر آ گئے اور اب ہم دھیرے دھیرے جو ہے آگے بڑھتے رہیں گے سٹیپ بے سٹیپ ہم لوگ نئے سٹیپ لیتے رہیں لیتے رہیں گے اور دوستو مسٹر ایش نے اپریشیٹ کیا ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں نے اتنا پیشنٹ بنائے رکھا اور مسٹر ایش کے ساتھ سپورٹ پورا ہمارا رہا تو اب انہوں نے کہا ہے آپ نیکسٹ اپ ڈیٹ کیلئے جو ہے نیکسٹ فیز کے لیے آپ لوگ ریڈی رہیے اور اس کو فالو کیجے گا کہ کیا نیکسٹ اپ ڈیٹ ہمارے پاس آ رہے ابھی کوئی بھی سپورٹ سسٹم کام نہیں کر رہے کوئی بھی نیو ریجسٹریشن نہیں ہو رہے ہم جتنے جیتنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں دوستو آپ لوگ بھی جیتنے کے لیے تیار رہیے یہ اونلی 24 آرٹس کے لیے جو ایک اپ ڈیٹ رہا تھا صرف اتنا ہی رہا تھا پاپ پاپ نیکسٹ ڈی یعنی 7 آف اکٹوبر کو منڈے میں ہمارے پاس ایک اور نیو پاپ اپ آ گیا تھا دوستو اگر آپ نے دیکھا ہو جس میں کے لکھاتا تھا things کیسے گروہ کر رہی ہیں بہت ہی تیدی کے ساتھ آپ کو بتا چلا مطلب ایک پاورفول اسٹرائل کہہ لیجئے یا پاورفول کمبیک کہہ لیجئے کہ ہم لوگوں کو کمبیک تھا وہ بہت زیادہ پاورفول تھا اور اس میں انسٹر ایش نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ کتنے وفادار ہیں کمپنی کے لیے اور کتنے ایکٹیو ہیں سکیریہ ہیں مطلب کہ ہم لوگ دیکھیں دوستو لگتار کتنے لوگ آن پیسٹ میں لاغن کر رہے ہیں ابھی اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہاں پر بتایا ہم کوئی ٹرافک جو ہے ٹرافک کے بارے میں جو بات کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ ٹرافک جو ہے جو لوگ لاغن کر رہے ہیں براؤزر میں جا رہے ہیں تو چھے گھنٹے میں دوستو ٹوائل پوائنٹ فائل میلینز ہمارے پاس ریکویسٹ آئی ہیں کسی نے بھی ریالٹی میں اگر آن پیسٹ میں لاغن کیا ہے اور اس کے ساتھ وہ ادر اس میں بھی کلک کر رہے ہیں ادر جیسے کی فور ایکزامپل میں نے پروفائل میں کلک کر رہا میں نے جو ہے اپنا والٹ کلک کر رہا تو یہ جتنے بھی کلک چاہیں گے سارے انکلوڈ ہیں تب بتایا گیا تھا کہ چھے گھنٹے میں دو بیس سے پچیس ہزار ریپیسٹ پر سیکنڈ آ رہی ہیں ہمارے پاس بیسکلی دوستو یہ ریویو ہے پورے سیون ڈیز کا تو یہاں پر اسی لئے یہ ساری باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اور آپ ان کو سن کے آپ کے مائن میں بھی آ رہا ہوگا کہ یہ تو ہم پہلے سن چکے ہیں تو یہ باتیں اسی لئے ریپیٹ ہو رہی ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے ہیں تو بہت سارے لاکھوں لاکھوں لوگ دوستو یہاں پر آنے والے ہیں اور بیگ اپ ڈیٹ کے لئے یہاں پر بنے رہے ہیں سٹے ٹون رہے ہیں کیونکہ سٹارٹنگ فیس ہے ابھی دوستو بیگ نمبرز ہیں جو کی ایک بیگ ٹھنگ ہے بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اتنا بڑا نمبر یعنی کہ 12.5 ملین کا جو نمبر آیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کچھ لوگ لاغن نہیں کر پا رہے ہیں تو کچھ بھی انہیں پانک نہیں ہونا ہے ہم سمجھ رہے ہیں دوستو وہ لوگ نراز ہوں گے پریشان ہو رہے ہیں کل میرے پاس بھی ایک لیڈی کا فون آئے تھا وہ چننے سے تھی پتہ نہیں کہاں exactly تو انہوں نے مجھے کال کیا تھا کہ میں اور میری پوری ٹیم جو ہے لاغن نہیں کر پا رہی ہے میں نے انہیں authentic link بھی دیا لیکن دوستو وہ لوگ اس سے بھی لاغن نہیں کر پائے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ بات ایش تک جانی چاہیے تو دوستو میں آپ کے لئے میں especially بولوں گی اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو آپ جتنی بھی لوگ لاغن نہیں کر پا رہے ہیں ان لوگوں کو پینک نہیں ہونا ہے کوئی بھی support ابھی کام نہیں کر رہے تو آپ کو کچھ بھی پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو صرف wait کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے کیونکہ دھیرے دھیرے کر کے سارے لوگ ہی لاغن کریں گے تب ہی ہم جو ہے اپنے next phase پر جائیں گے تو ریکسر کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو company ہے on passive یہ best company in the world ہے direct update کیلئے جو ہے company کے ساتھ جڑے رہے بنے رہے ہیں ایکو سسٹم میں لاغن کرتے رہیں holding room سب کے لیے ہے next phase جو ہے amazing رہنے والا ہے دوستو excitement بنائے رکھئے ریڈس نے یہ بھی بتایا کہ وینس جے میں انہوں نے دیکھا تھا کہ موبائل اپ آیا تھا لیکن کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ بند ہو گیا it means a lot کہ یعنی کہ موبائل اپ کے لیے کام چل رہا ہے جلدی سے جلدی آپ کو دوستو موبائل اپ بھی مل جائے گی اپل فون کے لیے بھی کچھ لوگوں نے لکھا کہ موبائل اپل فون کے لیے کام کر رہی ہے لیکن ابھی جو ریڈ سر کا بیٹ ہے اس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو وینس جے میں اپ آئی تھی اب یہ نہیں بتایا انہوں نے نہیں بولا کہ انڈروائیڈ کے لیے آئی تھی یا اپل کے لیے آئی تھی لیکن اپل اپ اس کی اپ آئی تھی اور وہ جو ہے پھر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی 10 اکٹوبر کے لیے انہوں نے بولا کہ ہمارا جو لاؤگ آؤٹ بٹن ہے دوستو وہ پوری طرح سے کام کر رہا ہے ہمارے موبائل پر بھی اور ہمارے لائپ ٹاپ پر بھی اور اگر آپ لاؤگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہر بار کیلئے آپ عادت ڈالیے جب بھی آپ لاؤگ ان کریں گے اس کے بعد آپ لاؤگ آؤٹ کریں گے کیونکہ اگر آپ کا سسٹم کھلا رہ گیا تو کوئی بھی اس کا میسی یوز کر سکتا ہے سیمپل سی بات ہے ایک اچھی عادت ہے گوڈ ہیبیٹ ہے انہوں نے بار بار بولا اس چیز کو کہ آپ عادت ڈالیے لاؤگ آؤٹ کرنے کی تو ابھی ہماری جو ٹیم ہے ٹاک ٹیم کیلئے کل دس تاریخ میں ایک ویڈیو بھی نکالا گیا تھا جو کی تھانکس کا تھا میں نے بھی دیکھا کافی تاری گروپ میں تھا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھئے اور اپنے اپنے بیہاپ پر آپ لوگ بھی جو ہماری نیو ٹاک ٹیم ہے ان کو تھانکس بولیے تو ریالی پوری آن پاسیف کمیونٹی کی طرف سے میں ابھی اپنی نیو ٹاک ٹیم کو تھانکس بولوں گی جو انہوں نے اتنا اچھا کام اتنے کم سمیمے کر کے دکھا دیا تو ریالی تھانکیو ہماری ٹاک ٹیم کو اس پیش لی سبھی کی طرف سے تو دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی لگتار اپ ڈیٹس کے لئے میرے چینل پر بنے رہیے ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں بیل ایکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا بے بے تھانکیو تیک کیا